وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ وَإِذَا تَوَلَّ سَعَفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْصَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِلَّ اللَّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ یہ آیاء کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیاء دو سو چھے امام سید ساجدین علیہ السلام کی حدیث مبارک جو پڑھی ہے سابقہ خطبات میں اس کے زمن میں بیان ہو گئی ہے اس میں امام علیہ السلام نے اقتدار پرستوں قیادت پرستوں اور شہرت پسندوں سے ہمیں اجتناب کا حکم دیا ہے کہ ہرگز ان کے قریب مت جائیں ان کے دوکھے میں مت آئیں ان کے جال میں نہ پھسیں ان سے دوری اختیار کریں یہ تمہارا دین تباہ کر دیں گے اسی کے زمن میں امام علیہ السلام نے یہ حدیث شاہد کے طور پر پیش کی تھی کہ شہرت پسند انسان کی ایک علامت یہ ہے اقتدار پسند اور قیادت پسند انسان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اسے کہیں اتق اللہ تقوی اختیار کرو اخذتہو العزتو بالعسم اسے مجرمانہ عزت کا احساس گہر لیتا ہے اس پر سوار ہو جاتا ہے وہ اپنی عزت کو منافی سمجھتا ہے کہ میری عزت آپ نے پائیمال کی ہے مجھے تقوی کا کہہ کر یا مجھے حکم تقوی دے کر میری عزت در حقیقت آپ نے پائیمال کی ہے نابود کی ہے اخذتہو العزتو بالعسم خب یہ اسی آیہ حج کے زمن میں ہے یا اسی کے زیل میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا تَوَلَّ سَعَفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُّلِكُ الْحَرْصَ وَالنَّسْلَ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اگر انہیں ولایت مل جائے زمین کی اگر انہیں حکومت مل جائے زمین کے اگر یہ متولی بن جائیں تو زمین کو فاسد کر دیتے ہیں نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا نہ مفسد کو نہ فاسد کو اور نہ فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہیں جب کہا جائے کہ آپ فساد کر رہے ہیں ملک برباد کر رہے ہیں وطن تباہ کر رہے ہیں مملکت و ریاست کو ویران کر رہے ہیں اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ عزت کا پہلے معنی کیا تھا تشریح کی ہے عزت اس سختی کو کہتے ہیں جو کوئی اثر قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے مثلا انسان کو اگر کوئی چیز چوٹ لگے تو سختی ہوتی ہے کہ چوٹ کا اثر انسان قبول نہیں کرتا اسی طرح اگر کوئی انسان ورغلائے کسی کو دھوکہ دے عزت یہ ہے کہ اس کے دھوکے میں نہ آئے اس کی بات کو اپنی اوپر اثر انداز نہ ہونے دے شیطان کے وسوسے کو اپنی اوپر اثر انداز نہ ہونے دے وہ شدت اور سختی جو متاثر ہونے کے لیے انسان میں پیدا ہوتی ہے یعنی متاثر نہیں ہوتا دو سختیاں ہیں ایک اثر دوسری شئے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسری شئے کا اثر روکنے کے لیے اپنا اثر دوسری شئے پہ ڈالنا یہ ایک سختی ہے طاقت قوت چاہیے ایک طاقت قوت چاہیے دوسرے کے اثر کو روکنے کے لیے کہ وہ مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکے جیسا کہ ہم ہو جاتے ہیں روزانہ کوئی آدمی ہمیں وسوسہ کرتا ہے تو آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں دوکھے میں آ جاتے ہیں اس کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں آپ ابھی ملک میں دیکھ لیں سیاستدان پاکستانی قوم وہ کتنا جلدی تسخیر کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں چونکہ لوگوں میں عزت نہیں ہے عزت نہیں ہے اس لیے میڈیا کے پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں سیاستدانوں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں مولمیوں مفتیوں کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں اسی طرح تاجروں کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں جب وہ انہیں دکانوں پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے ان سے جھوٹ بولتے ہیں آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو انسان دوسرے کے اثر کو لے لے یہ زلیل انسان ہے زلیل ہم کہتے ہیں رسوہ خار بدنام عربی میں زلیل اس نرم انسان کو کہتے ہیں جس پر ہر چیز اثر کرے جھوٹ بولیں اس کا بھی اثر پرپوگنڈے کا بھی اثر تحمتوں کا بھی اثر کوئی غلط افوائیں پھیلائیں اس سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اس کو بھی یقین کر لیتا ہے یہ زلیل انسان ہے اس کے اندر عزت نہیں ہے یعنی وہ سختی سلابت سولت جو اثر کو روک سکے جیسے اگر کوئی دھمگی دیتا ہے تو ڈر جاتے ہیں نا باز ڈر جاتے ہیں یہ زلیل ہے یہ انسان جو دھمکی سے ڈر جاتا ہے لیکن اگر دھمکی کوئی دے اور نہ ڈرے آدمی یہ عزیز انسان ہے دوسرے لوگ روب ڈالنے کے لیے دھمکی دیتے ہیں یا فارس کریں پولیس ہے پولیس اگر کسی شخص کے اوپر روب ڈالے دھمکی دے تو وہ فوراں جیم جاتا ہے ڈر جاتا ہے یہ زلیل انسان اس کو کہتے ہیں ایسا کمزور انسان زلیل یعنی کمزور انسان اور کمزوری کی وجہ سے ایسا نرم انسان جس پر ہر دوسری چیز اثر کر سکتی ہے اگر یہ چیزیں وسوسے شیطانی اثر نہ کریں جوٹ پراپوگنڈا اثر نہ کریں میڈیا اثر نہ کریں یہ عزیز انسان ہیں ہم خود اپنا جائزہ آسانی سے لے سکتے ہیں اس پیمانے سے کہ ہم صاحب عزت ہیں ہمارا شمار عزیزوں میں ہوتا ہے یا زلیلوں میں ہوتا ہے اگر پراپوگنڈا مان لیتے ہو زلیل ہو جوٹا پراپوگنڈا اگر جوٹا پراپوگنڈا آپ پر اثر نہیں کرتا عزیز ہو چونکہ آپ کے اندر یہ سختی سلابت موجود ہے یہ طاقت قوت موجود ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیتے بہت ساری لوگ ہیں احساسات بہت ساوقات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں جذبات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں حالات انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں یہ جو حالات سے مغلوب ہو جائے جذبات سے مغلوب ہو جائے احساسات سے مغلوب ہو جائے افواؤں سے پراپوگنڈے سے مغلوب ہو جائے اور مخالفت سے مغلوب ہو جائے یہ ظلیل انسان ہیں قرآن کی اسطلاح میں یہ ظلیل آدمی ہیں عزیز کون ہے عزیز انسان وہ ہے جو جس کے اندر شخصیت اتنی مضبوط ہو اتنی توانا طاقتور شخصیت ہو کہ یہ چیزیں اس پر اثر نہ کر سکیں البتہ دلیل کو مانتا ہو حق کو مانتا ہو حق کے مقابلے میں سختی نہ دکھائے وہ الاد ہے الاد لدود ہٹ درم کہلاتا ہے جوٹ کے مقابلے میں اگر سختی دکھا رہے ہو تو عزیز ہو سچ کے مقابلے میں سختی دکھا ہوگے تو لدود ہو لدود یعنی ہٹ درم منفی صفت ہے انسان کی وہ زلت سے بھی بدتر ہے کہ جو انسان حق کے سامنے بھی زد کر دے ڈٹ جائے کہ میں جوٹ بھی نہیں مانتا سچ بھی نہیں مانتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں مانتے ان کو نہیں کہتے عزیز انسان ہیں عزیز جو مزر چیزوں کے مقابلے میں سختی دکھائے نقصاندے امور کے مقابلے میں سختی دکھائے جیسے بیماریاں ہیں جراسیم جن کا جسم کمزور ہے آسانی سے جراسیموں کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں ان کا نفس زلیل نہیں ہے جسم زلیل ہے یعنی جسم کمزور ہے ان کا بیماریوں کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں بیماریوں کے مقابلے میں سخت جان ہیں عزیز ہیں بیماریاں جراسیم وائرس ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتے یہ جسمانی طور پر عزیز ہیں لیکن قلبی طور پر ذہنی طور پر ممکنے زلیل ہوں یعنی کمزور تسلیم اور ان کے نتیجے میں متاثر ہونے والے تقویٰ کے مقابلے میں جو سختی دکھائے اس سختی کو جرم کہتے ہیں وہ مجرمانہ سختی ہے وہ عزت نہیں ہے وہ جرم ہے ہٹ دھرمی ہے کبھی بھی جیسے عموماً ہوتا ہے اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے دوسرا عمر بالمعروف کرتا ہے وہ فریضہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے مطلقہ علماء نے بھی اور عوام نے بھی اور مومنین نے عمر بالمعروف عمر بالمعروف جب کسی کو کیا جائے تو اس کو بہت برا لگتا ہے یہ عزت اور ذلت کی پہچان ہے اگر عمر بالمعروف ہمیں کیا جائے اور ہمیں برا لگے تو سمجھ لو ظلیل ہو اور اگر عمر بالمعروف ہمیں کیا جائے اور اثر کرے اور ہم قبول کر لیں سمجھ لو عزیز ہوا اگر ہمیں روکا جائے ٹوکا جائے تذکر دیا جائے غلطی کر رہے ہیں ہمیں تو برا لگتا ہے اگر آپ کسی کو کہیں نماز جمعہ میں نہیں آتے آپ نماز جمعہ میں آیا کرو بہت برا لگتا ہے اس میں یہ زلیل انسان ہے یہ مجرم ہے اور مجرمانہ زد اختیار کر لیتا ہے سختی آ جاتی ہے اس کے اندر تقویٰ کے دستور کے مقابلے میں تقویٰ کے مقابلے میں کبھی بھی عزت نہ دکھاؤ تقویٰ کے مقابلے میں نرمی دکھاؤ ہمیشہ قبول کر لو تقویٰ تقویٰ کے نام سے اگر کوئی کہے تقویٰ اختیار کرو یا تقویٰ کا مصداق جیسے اگر کوئی ہمیں حکم دے یا ہمیں مشورہ دے یا رائے دے یا ہمیں تجویز دے کہ آپ نماز جمعہ پڑھا کرو اگر برا لگا ہے ہمیں یہ مسئیبت ہے آپ کے لئے مشکل ہے نفس زلت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے اور مجرمانہ ہٹ درمی انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز جمعہ باقی تمام امور بھی اسی طرح سے ہیں